نحمده و نصلی على رسول القریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکہ اللہ رحمتا للعالم صدق اللہ و مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی القریم و نحن علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والمتمینین العامنین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و سلم علیکہ و آلہ علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ میرے آقا نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن نماز میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ السوالہ تو زمین آسمان میں کوئی ایسی مخلوق نہیں جسے اس کا سلام نہ پہنچ جاتا ہے کوئی مخلوق زمین آسمان پر ایسی نہیں جس کو اس کا سلام تو جب بھی کبھی پڑھیں اس پورے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جو ہم سلام کہہ رہے ہیں وہ مدینہ پہنچ رہا ہے میرے انتہائی باجبل اترام دوستو بھائیوں بزرگوں میربانوں اب تو میں بھی بڑا ہو گیا یاداشت بھی کام نہیں کرتی بیس پچیس سال تو دو چار چیزیں سمجھاتا رہا ایک تو یہ سمجھاتا رہا کہ مذہب اپنے مذہب پر غور کرنا آپ کا اپنا حق ہے یہ حق آپ سے دنیا کا کوئی ملالی چھین سکتا مذہب پر غور کرنا یہ آپ کا اپنا حق ہے اسے دنیا کا کوئی انسان آپ سے چھین نہیں سکتا پوری زندگی جس مذہب کے مطابق گزارتے تو آپ کو حق پہنچتا ہے دیکھیں کہ میری یہ زندگی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ صحیح ہے غلط ہے بتانے والے نے بتایا صحیح ہے غلط ہے جب جب آپ غور کرتے جائیں گے روشنی پھیلتی جائیں گے چراغ جلتے جائیں گے علماء کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ یہ امت کبھی اپنے مذہب پر نہ سوچے کبھی اپنی آنکھ نہ کھولے میں نے پچیس سال کوشش کی کہ میرے سرکار کی امت آنکھ کھولے اپنے دین پر غور کر میرے وطن کے وہ گمنام شہید یہ جتنے حادثوں تھماکوں میں مر گئے یہ سارے شہید ہیں جو ان بدبختوں سے اسرائیل اور ہندسان کے ایجنٹوں سے لڑتے ہیں یہ ہماری مسلحات ہمارے پولیس کے ادارے ایف سی یہ کتنے شہید ہوئے ہیں یہ میرے وطن کے گمنام شہید ہیں کیامت تک خدا ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے ہیں انہوں نے یہ جانے اس وطن کے لئے دیئے تیری اور میری حفاظت کے لئے دیئے وہ اس لئے آج اپنی جانے دے رہے ہیں کہ تمہارا آنے والا کل بہتر ہو جائے اسی لئے جانے دیں میرے وطن کے گمنام شہیدوں نے انہوں نے اپنا آج قربان کر لیا کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے کسی کے بہن بھائی ہوں گے کوئی کسی کا بیٹا ہوگا انہوں نے اپنا آج قربان کر دیا میرے ہم وطن تمہارے آنے والے کل کے لئے کہ وہ خوبصورت صدیرہ ہو وطن سے ہڈیرے دور میرے وطن کے ان مجاہدوں کو ان شہیدوں کو میرے وطن کے گمنام شہیدوں کو کروڑ و سلام ہے وہ موسن ہے اس وطن کے یہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب نہیں اللہ نے اپنے رسول کو جہانوں کیلئے رحمت بنا کے بھیجا تھا یہ دہشت گردوں کا مذہب نہیں یہ تو محبت کرنے والوں کا مذہب ہے یہ پیار کرنے والوں کا مذہب ہے رحمت کا مینہ ہی محبت ہے بندے انسان انسان سے پیار کریں اسے محبت کہتے ہیں اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرے اسے رحمت کہتے ہیں رسول پاک اپنی امت سے پیار کرے اسے رحمت کہتے ہیں اس کا دیسی مینہ یہ ہے کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا سادہ آدمی کہ قیامت تک دنیا تیرے ساتھ پیار کرتی رہے دیسی مینہ کرتا ہوں میرے محبوب میں نے تجھے بھیج دیا قیامت تک دنیا تجھ سے پیار کرتی رہے گی گلی گلی کچھے کچھے گھر گھر سے اللہ مسل علی محمد والا آل محمد کی صدا آتی رہی اسلام رام تم کا دین آنے والا محبت بن کیا لست لہم بے مسہتر نیسی ترہ جی فرما میں نے تجھے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا دروغہ بنا کے سخت دیر حکمران بنا کے نہیں بھیجا میں نے تجھے جہانوں کے لئے مت کسی کو مغالطہ ہو کہ یہاں تو حضور کرامت آگے ملے کیا تجھے خدا کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے کیا تجھے اللہ کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے تیرا اللہ وعدہ کر رہا ہے میں وہ پوپے جائے یہاں بھی تیرے لئے رحمت ہے اور وہاں بھی تیرے لئے رحمت ہے ہر جہان میں تیرے لئے رحمت ہے یہ میری اللہ کا وعدہ ہے میرے محترم دوستو میرے سرور کائنات کا پورا دین محبت ہے امت کی محبت ہے ایک دفعہ میرے آقا سجدے میں چلے گئے بہت لمبا سعیدہ کیا بہت لمبا صحابہ فرماتے ہمیں شک ہوا سرکار کو کچھ ہو نہ گیا بڑی بڑی دیر کے بعد آقا نے سر اٹھا فرمایا جبریل آیا تھا اللہ کا وعدہ لائے تھا تیری آدھی امت بخش دوں اے سعودہ نہیں آنا آدھی بخش دوں نہیں سبحانہ ربی اللہ خدا کا نبی گھنٹا سجدے میں بڑھا رہا آدھی کا سعودہ نہیں کرنا فرمایا جبریل آم ببطر ساری امت بخش دوں فرمایا بخش دے بس میرا سجدہ قبول ہو گیا بخش دوں اللہ مرحب بخش دوں اللہ رسول کے قلام ہے موت بھی قدور ہے زندگی قدور ہے ودہا واللیل ازا سجا ما ودہا ربو وما کلا ولل آخرت خیر اللہ من الاول نوری صاحب نے پڑا میں آگے جاتا والا صوف یوتی کا ربو کا فتر دا بس صرف اسے اگلی ہے اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا نبی دنیا تو نہیں مانگا کرتے یہ کس چیز کا وعدہ ہے دنیا تو نبی نہیں مانگا کرتے حقوبت نبی نہیں مانگا کرتے دنیا کی چیزیں نہیں مانگا کرتے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ دے گا تو میرا آقا راضی ہوگا فرما قریب میں تجھے راضی کروں گا راب وعدہ کر رہے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا امام زین العبدین فرماتے خدا کی قسم میرا نانا کبھی بھی راضی نہیں ہوگا جب تک امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہیں چلا جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمت و شال مصطفی مقام مصطفی آستان آلیہ چورا شریف اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا فرما میرا نانا ایسے نہیں راضی ہوگا نانے کی بات بیٹا بتا سکتا فرما میرا نانا راضی نہیں ہوگا جب رحمت 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 کی کہانی ہے ایک جنگ ہو رہی ہے جنگ میں ایک عورت جنگی قیدی بن گئی یہ صحیح مسلم لونڈیاں سکتا 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 کہ لونڈیاں بزاروں میں نہ بیٹی جائیں ہے سلام میں کوئی ایسا مائی کا بیٹا پیدا ہوا گزالی آئے رومی آئے سادی آئے نجانے راضی آئے کیا کسی مسلمان ملہ نے یہ آواز بلند کی کہ انسانی تجارت بند کرو اس بزاروں میں جو پھیلی ہوئی بے حیائی ہے اس کو ختم کرو کیا لونڈی خدا کی مخلوق نہیں تھی کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا ملہ جواب تو دے ہوا کی بیٹی ملڈیوں میں بکرہی تھی ایک عورت جنگ جنگ میں لونڈی بن گئی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی اس شور شرابے میں اس کا چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا اب اس عورت کو یہ پرواہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہو گا ہے میں نے بازاروں اور منڈیوں میں بکنا ہے وہ بیچین ہو کر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی ماں تو ماں ہوتی بیچین ہو کر اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کبھی ادھر دھوڑتی کبھی ادھر دھوڑتی جدھر جدھر وہ عورت جاتی تھی ادھر ادھر نگاہ مصطفیٰ جا رہی تھی صحابہ سے پوچھا دیکھو یہ عورت اپنے بچے کے لئے کتنی بیچین ہے اسے بھول گیا کہ یہ لنڈی بن گئی اسے بھول گیا کہ اس کا آنے والا دور کتنا خراب اور خطرناک دور ہے تباہ برباد ہو گئی ہے مگر ماں اپنی بچے کو ڈھونڈ رہی میرے آقا نے سوال کیا صحابہ سے کہ اگر اس عورت کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا اپنا بچہ تندور میں پھینک دے گی صحابہ نے کہ نہیں یا رسول اللہ کوئی اکل والی عورت اپنا بچہ تندور میں نہیں پھینک سکتی فرمایا سنو میرے علاموں سنو دنیا کی کوئی ماں اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں کر سکتی اسے کروڑوں کو نہ زیادہ خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمین فرمایا میری وہ پیار کرنے والا میں نے وہ رسول بھیجا جسے دنیا قیامت تک پیار کرتی رہے گی میرے سرور کائنات کے رحمتوں کی کہانی ہے بہت سی بخاری میں باب ہے کتاب الرحمہ مسلم شریف میں باب ہے کتاب الرحمت ان میں بڑے چوٹی پائے کے حدیث کے راوی ہے جنہوں نے اسلام کی رحمت کو بیان کیا خدا کی رحمت کو بیان کیا ان میں حضرت معاذ بن جبل سم چوٹی چوٹے شییشہ چوٹا چوٹا Till چوٹا 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 فقیر کا بچہ علی پیر درباری علیہ نوریہ چوراچری جیبا 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 خبتوں کے سفر تھے کوئی کہاں سے چلا یہ پیار کے سفر تھے یہ پیار کی محفل ہے رسول امت سے پیار کرنے والا ہے امت رسول سے پیار کرنے والی سب پیار سے محفلیں سجائی جاتی ہیں میرے آقا کی پانچ یا چھ سال کی عمر تھی والدہ آپ کو اپنے والد کے سرکار دو عالم کے والد کے مزار پاک پر حاضری دینے کیلئے لے گی سیدہ آمنہ کی گود میں صرف نبی نہیں آیا پوری شریعت اس کی گود میں آئی ہے پورا دین اس کی گود میں آیا ہے یہ صرف انسان کہانی نہیں اس کی گود میں رسولوں کا تائیدار ہے اور ساری شریعتوں کی تائیدار شریعت اس کی گود میں تھی عرب جس طرح ہمارا یہ علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے یہاں کے لوگ فطری شاعر ہیں بیٹھے بیٹھے وہ گانے نغمے بنا دیتے ہیں ماہ یہ بنا دیتے ہیں حضور میرا سرور کائنات پانچ سال کا بچہ چھ سال کا بچہ اپنے باپ کے روزے یا طرف حاضری دے کے لوٹ رہا ہے آدھا راستہ یہ چھ سو کلومیٹر کا سفر ہے والدہ نے محسوس کیا وقت آگیا یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین کو اللہ نے پہلے کیوں اٹھا لیا ان معلومیوں کے موں پہ خفل ڈالنے کے لئے آج سوال کرتے ہیں حضور کے ماں باپ مسلمان تھے کہ نہیں یہ تو جواب میں نے آپ کو ایسا یاد کر دیا قیامت تک بھی بول نہیں سکے گا اسے کہو ملا منافق ملا جب میرے حضور کے والدین کریمین زندہ تھے تیرا اسلام وہاں تھا ہی کوئی نہیں اسلام تو بعد میں آیا میرے سرور کائنات کے یہ آباو اجداد کا دین ہے جس پہ تُو اور میں عمل کر رہے ہیں نوے پرسنٹ کتنا نوے پرسنٹ سرور کائنات کے آباو اجداد کا دین ہے رامتوں کی بات کر رہا ہوں رامت اللہ العالمین کی بات کر رہا ہوں کون کون سی بات کر رہا ہوں ادھر ابو جال کھڑا ہے ادھر شہبہ کھڑا ہے ولید کھڑا ہے موٹے موٹے کافروں نے حضور کو گھیرا ہوا ہے تکڑے کافروں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو اپنی اللہ کو کہے ہم پہ عذاب بھیجے بازی بازی بیٹھ جو جی اللہ کو کہو ہم پہ عذاب بھیجے آج ہم گھروں کو نہیں جائیں گے آج ہم یہیں کھڑے ہیں کہو خدا کو عذاب بھیجے ہو کافر مانگ خدا کا عذاب رہا ہو اپنے موں سے مانگ رہا ہے جاؤ اللہ کو کہو ہم پہ عذاب بھیجے ہم گھروں کے نہیں جائیں گے ہم تیرے خدا کا عذاب دیکھنا چاہتے قوم نو کو برباد کیا گیا نو کی آنکھوں کے سامنے آد و سمود تباہ ہوئے اپنے نبیوں کی آنکھ کے سامنے پر وہ نبی عورتیں جن کی نظروں کے سامنے قوم برباد ہوئیں یہ نبی عور ہے اس کے سامنے امد ورباد نہیں ہو سکتا رب اللہ تذر اللہ لرد من القافرین دیارہ اللہ اس زمین کو دھرتی کو کافروں سے پاک کر دے یہ کوئی نو علیہ السلام دعا کر رہا تھا کہ پاک کر دے دھرتی سے ہر کافر مار دے طائف کی گلیاں ہیں سرور کائنات کو پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے گئے کہ خون جسم سے بے بے کر جوتے مبارک خون سے بھار گئے ایک پہاڑی کے نیچے آکے بیٹھے سانس لیا فرشتہ آیا جبریل آیا یا رسول اللہ حکم دیں یہ پہاڑ میں طائفہ اللہ پر اٹھا دوں میں نے کہا نو اور سا میرا رسول اور ہے حق وہ اور رسول ہے یہ اور رسول ہے وہ بابا اور شاید بابے کے متعلق نہیں کہا بڑی عزتیں دیں رسول بیجے پورے قرآن میں اور کوئی رسول جہانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا عذاب دے دوں الٹا دوں پہاڑوں کو فرمایا نہیں انہیں سزا نہ دینا انہیں سزا نہ دینا مجھے ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آتی ہے آنے والی نسلوں کو دیکھنا آنے والی نسلوں کو خوشبو سے پیچھاننا ان کا دین کیا ہوگا یہ میرے سرور کائنات کا علم ہے کھول بخاری کہ انہیں نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پتا چھوڑ ماں کے پیٹ باپ کی پیٹ میں کیا ہے کھول بخاری باپ کی پیٹ میں کیا ہے میرا سرورے کا اناد کہتا ہے مجھے ان کی پشتوں سے سرورے کا علم مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے ان پر عذاب نہیں لگا مجھے ان کی پشتوں سے کتو کھول صحیح حدیث ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے ان کی پشتوں سے مومن جنم لیں گے وہ ابو جال کا بیٹا ہے جس کے لئے سرکار اپنی چادر عطا فرماتے ہیں فتح مکہ ہوگا دوڑ گیا والدہ نے کہا حضور اکرمہ حاضر ہونا چاہتا ہے کوئی نشانی اطا فرمائیں فرمایا میری چادر لے جا بیٹا ابو جال کا مجھے ان کی پشتوں سے مومنوں کی خوشبو آ رہی ہے آسفان اسلام آسفان اسلام شہر شاہر چورا شریف علی بی علی بی علی بی علی بی چادر لے کے مانگ گئی اکرمہ تیرے لئے سرورے کائناب نے ابو جال کا بیٹا ہو چیمتا ہے سینے سے لگاتا ہے وہ نشے میں مست ہے سرورے کائناب کی چادر اکرمہ کے سر پر ہو خدا کی رامتوں کی بارش شروع ہو گئے آیا سرورے کائناب کے قدم پکڑ لیے حضور ساری دنیا اسلام کی بیعت کر رہے ہیں یا میں کوئی اور بیعت کرنا چاہتا ہوں اکرمہ کون سی بیعت کرنا چاہتے ہو یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں مرنے کی بیعت کرنا چاہتا ہوں یہ ابو جال کا بیٹا ہے آپ سے بیعتیں موت کرتا ہوں موت آیا آقا تو تیرے قدموں میں آئے سبہان اللہ فرمایا فرمایا چلا یا جبریل چلا جا چلا جا ماتد آپ کرنے لوگوں کو خون بہرہ جسم مبارک سے خون بہرہ اتنے سخت پتھر بارے گئے لوٹ جا مجھے ان کی پشتوں سے مؤمنوں کی خوشبوی آ رہی ہے اکرمہ اسلام کا عظیم جرنیل بنا عظیم جرنیل بنا یہ بجا علی کا بیٹا تھا اللہ اکبر مدینہ کا سفر ہے پانچ یا چھ سال کا بچہ ہے آدھا سفر ہوا والدہ کو معلوم ہو گیا جانے کا وقت آ گیا عرب کا سہرا تھا کوئی ساتھ فوج نہیں لمبے چوڑے اسباب نہیں پر پھر بھی ماں کو پرشانی سال کا بچہ مکہ جائے گا کیسے یہی تو عمر ہوتی ہے لاد کرانے کی یہی عمر ہوتی ہے لاد کرانے کی یہی عمر ہوتی ہے ماں سے پیار لینے کی وہ میرے آقا کی والدہ مائدہ نے اس ریکستان میں اس پہاڑی مقام میں بے آبو کیا اس اجڑے ہوئے دیس میں بیٹے کو سامنے بٹھایا کچھ شیر کہے اتنی عربی تو یاد نہیں ہوتی مانا اس کا میں نے پڑھا کیا میرے بیٹے جب تک چھورت چاند ستارے پاکی رہیں گے دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی جب تک سورت چاند کیا ماں نہیں جانتی اس نے کس کو جنم دیا ہے ملا تو جانتا ہے تیرہ علم زیادہ ہے کہ سیدہ آمنہ کا علم زیادہ ہے بات کر وہ میرے مصطفیٰ کی بھائی ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین وہ ماں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھاتی ہے اور شیر کہتی ہے کہ میرے بیٹے مجھے یقین ہے ماں جدا ہو رہی ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اولادیں ماں باپ کو بھولیتی ہیں بہلا ماں باپ اولادوں سے جدا کتنی آسانی سے ہوتے ہوں گے ایک ہی بیٹا ہے ایک ہی جنگل ہے سہرہ ہے کوئی وسط میں تھا کم از کم مکہ تین سو کلومیٹر ہے ایک ام ایمن ساتھ ہے کوئی غلام ہوگا ہاں جی وہ پرشان نہیں ہوئی کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا وہ یہ پرشان نہیں کہ اس دورے یتین کے ساتھ جس کا باپ نہیں ماں نہیں دنیا کیا سروق کرے گی یہ ماں نہیں ماں نے کا بیٹے ہے سن جب تک یہ چاند ستارے رہیں گے دنیا تجھے یاد کرتی رہے گی میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں قیامت آئے گی چاند تارے ختم ہو جائیں گے سورج ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی انسانوں کو اٹھایا جائے گا خدا کی قسم ستارے چاند سورج ختم ہو جائے تب بھی دنیا میرے سرور کائنات کو یاد کرے گی سوہار سوہار آپ نے پوری زندگی میں کسی پتھر مارنے والے سے نہیں مکہ کے بچے آپ کو پتھر مارتے تھے کبھی کبھی اس ابو سفیان آپ کو اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا اور بچوں کو دڑا دیتا تھا مکہ فتح ہوتا ہے تائف فتح ہوتا ہے میرے آقا نے کسی کو نہیں کہا کہ پکڑو اس کو اس نے مجھے پتھر مارے تھے ہے کسی کے پاس گوائی اس سرور کائنات میں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ظلم کرنے والے سے بھی اپنی ذات کے حوالے سے انتقام نہیں دیا نہ تائف فتح ہونے سے ان کو پکڑا جنہوں نے میرے آقا کو پتھر مروائے تھے مکہ فتح ہوا وہ جو پتھر مارنے والے تھے پتھر مارنے کا کہنے والے تھے دب گئے یہ سن رہے تھے کہ اب ہمیں آواز دی جا کہ اٹھو مجھے پتھر مارنے والوں ابھی سرکار بلائیں گے مگر میرے آقا نے یوں نظر پھیری اور فرما جاؤ تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے چھٹی ہے تم کو مکہ والا کوئی پکڑ نہیں ہے جاؤ فری ہوگا عام معافی کا اعلان کر دیا جنرل پارڈن یہ رحمتوں والا رسول ہے بے شک جن لوگوں نے پتھر مارے جن گلیوں میں پتھر مارے گئے میرا آقا اسی مکہ کے شہر میں مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے مکہ کے امیروں سے ڈیرڈ لاکھ جرم کرد لیا اور مکہ کے غریبوں میں ڈیرڈ لا رفے اور ہی بستی میں باڑ دیا جو بستی پتھر مارا کرتی تھی وہ جہانوں کے لئے رحمت بن کے آیا میں نے بتایا ہے بچوں کو نفسیات پڑھاتے ہیں سعی کالوجی پڑھاتے ہیں کہتے ہیں جس بچے کو ماں باپ کا پیار نہ ملے وہ ابنارمل ہوتا ہے سنو میرے آقا نے آپ نے والد گرامی کو تو نہیں دیکھا وہ تو قبر اتر پر ہی گئے تھے والدہ کو دیکھا تو لات کرنے کا وقت ہے تو والدہ بھی چلی گی بیگ صاحب کو یہ ایک بیمار سا میرے حضور کا خلیفہ بیٹھا ہے اس کو یہ شرف حاصل ہے وہاں پولیس ہے جانے نہیں دیتے وہاں بھی ہے تھکے مارتے ہیں یہ کنڑوں میں پانی اپنے شاپروں میں سیمٹ لے کر گئے میرے آقا کی والدہ ماجدہ کی قبر اتر پر اپنے ہاتھوں سے سیمٹ لگایا وہاں کوئی احتیار نہیں تھا ہاتھوں سے گھولا ہاتھوں سے لگایا یہ وہ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہوگا میرا مستویٰ دیکھ رہا وہ کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے میری والدہ کی قبر پر سیمٹ لگا رہا ہے پتھر جوڑ رہا ہے یہ میرے بابا جی چورہی کی برکتوں کا اثر تھا کہ کہاں جا پہنچے کس طرح جا پہنچے سرور کائنات کی والدہ ماجدہ کی روزہ ایتر پر اس قبر کو پہاڑ میں قبر تھی کس طرح ٹھیک کیا یہ محبتوں کی کہانی ہے میرے دوستو میرے آقا تو ایک تھے کوئی بہن نہیں تھی جس نے کبھی سرکار کا لاد کیا ہو بھائی نہیں تھا جس نے سرکار کا لاد کیا ہو باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا پانچ چھ سال کی عمر میں ماں سے جدائی ہو گئی بچا چاہتا ہے ماں مجھے بھی گود میں لے کسی بہن نے اس ویر کو گود میں نہیں کھلایا مگر میرے سرورے کائنات نے جسے کسی بہن کا لاد نہیں ملا کسی بھائی کا پیار نہیں ملا ماں کے پیار کا بھگتا ہے چلی گئی وہی رامت اللہ علمی نے فرماتا ہے دیکھ بومن تیری جنت تیری ماں کے قدمت لے مولوی کی جنت بڑی دور ہے مرے گا اٹھے گا قیامت بپا ہوگی حساب ہوں گے کے نہیں ہوں گے مولا تیری جنت بڑی دور ہے انسان کی جنت تو اللہ نے بڑے قریب رکھ دی تھی فرما جا مومن تیری ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے نوری صاحب کا بھائی ان کی والدہ وفات پا گئی قبرستان میں جنازہ پڑھنے لگے تو اپنی ماں کے پاؤں مبارک چومنے لگا بڑا درجہ ہے دنیا سے جا رہا ہے تو ماں باپ کے قدم چومیں بڑے درجہ پر زندہ کے چوبتے ہیں زندہ ہوتے ہیں تو بچوں کے پاس فکت نہیں ہوتا جا رہے ہوتے ہیں تو پھر قدم چھوتے ہیں کاش زندگی میں بھی چھویں ہوتے ہیں فرمایا انہی قدموں تلے ملا کی جنت بڑی دور ہے تیری جنت دس قدم کے فاصلے پر اتنی جنتیں قریب کر دی بہنوں کے حقوق سکھائے پھائیوں کا حق سکھایا انسانیت کا حق سکھایا انسانیت کی محبت سکھائی وہ جو پوری دنیا کو محبت سکھانے آیا تھا اس سے محبت کرنے والا اللہ کر رہا ہوگا دادا کرتا ہے ضرور کی ہوگی چچا کرتا ہے ضرور کی ہوگی حالان ماں کے پیار جیسا پیار بھی کوئی دے سکتا ہے میرے آقا نے ماں کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا فرمایا جو مرضی کر جنت دور نہیں تو سرور کائنات کا غلام ہے تو دروازے سے اندر جا اپنی والدہ کا قدم چوم لے جنت انہی قدموں کے نیچے ہے دنیا کے ہر گھر کو میرے آقا نے مومن کے ہر گھر کو جنت کا باغ بنا دی اگلی جنتوں کو چھوڑو ہر وہ گھر جس میں سرور کائنات کے غلام کی ماں بستی ہے وہی تو جنت ہے اتنی دور جنتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں فیصلہ ہو گیا باپ فرمایا کوئی ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور جسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اس کے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ پاک میرا نبی پاک وہ دین لے گیا جو رحمتوں کا دین تھا صحابی میرے سرور کائنات کے ساتھ ایک لکڑی پہ بیٹھا ہوا ہے شتیر ہے خجور کا تنہ ہوگا میرے آقا کو دیکھتا ہے روتا جاتا ہے آقا کو دیکھتا ہے روتا جاتا ہے سرکار پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے یا رسول اللہ یہ سوچتا ہوں میں غلام ہوں آپ نبیوں کے تائدار ہیں کل جنت میں آپ نبیوں کے والی جنت میں ہوں گے میں امتیوں والی جنت میں ہوں گا بڑے فاصلے ہو جائیں گے آج تو ایک لکڑی پہ اکٹھے بیٹھے ہیں کتنے فاصلے ہو جائیں گے قیامت کے دن آپ نبیوں کے سردار ہیں نبیوں کے سرداروں والی جنت آپ کی ہے ہم تو امتی ہیں یا رسول اللہ یہی سوچ کے رو رہا فرما نہ رو جو کسی سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا خدا جانے کتنی مخلوق میرے آقا کے ساتھ میرے آقا کی جنت میں ہوگی جو دو بیٹیاں جوان کرے ان کی شادی کرے فرمایا وہ بھی مومن مسلمان دو بیٹیاں جوان کر کے شادی کرے قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا بیٹیاں بیانی آسان نہیں ہے میرا سرور کائنات جانتا تھا اس جنت میں کتنی رہا ان کی ہوں گی جانے غلام آقا کے ساتھ ہوں گے جسے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا یہ میرے آقا کی رام بیٹیاں تیری ہیں بیائے گا تو بیٹی تیری ہے بیائے گا تو بدلے کا وعدہ میرا مصطفیٰ کر رہا ہے تو اپنی بیٹیاں میں میں سوچے اپنی جنت میں لے آئوں گا جاؤ دنیا کو اپنی بیٹی کا اور کیا پیار سکھا تھا اور دنیا میں بچوں کا کیا پیار سکھایا جانا تھا اور بیٹی کا پیار اولاد کا پیار جو اولاد جنت میں لے جائے فرمایا دو بیٹیاں کبھی کہا میں سوچتا ہوں دو ضروری ہوتی ہیں سارے میرے ملنگوں کے پاس ہونی چاہیے کامت کا مولویوں کی دثبر سے محفوظ رہیں گے ان کے جالی قیامت کے مناظر سے محفوظ رہیں گے میرے آقا نے اتنی بڑی اتا کی لوگ بیٹیوں کو بوش سمجھتے ہیں میرے سرورے کائنات تیری کروڑ بیر پانی ہے کوئی مومن بوش سمجھنے والے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو دو بیٹیاں ملائے گا اور قیامت کے دن سرورے کائنات کے دامن میں بیٹھا ہوگا وہ انسانیت کا سبق دینے آتا بیٹیوں سے پیار کرنے آقا کا صحابی ہے یا رسول اللہ جب راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی کی چیخیں یاد آتی ہیں میری بڑی خوبصورت بچی تھی میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی اچانک ایک ویران کون آیا تو میں نے بچی کو کونے میں پھینک دیا یہ جائل عرب تھے کونے میں پھینک دیا جب میں نے کونے میں پھینکا تو اس نے مجھے ہی آواز دی ابا جب میں راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اس کی چیخ سنائی دیتی ابا مجھے ہی پکارا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا بیٹی زندہ دفن کی ہے اللہ معاف کر دے گا میرے آقا نے فرمایا جو بھی جورت حالت میں ہو گیا جب تُو نے کرمہ پڑھی لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے کے سارے گئے ختم ہو گئے مکہ کے کافروں نے میرے سرور کائنات کو گھیرا ہے موٹے موٹے کافر اکٹھے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو نہیں کہتے نا وہ نام لے رہے ہوں گے ہمارے لئے وہ نام بڑی عدب والی ہستی ہے میں نے کہا تھا کہتے ہیں جی محمد کا نام بڑا خوبصورت ہے محبت کا نام بڑا خوبصورت ہے کس نے رکھا تھا خدا نے رکھا تھا یہ میں نے کہا لے میرے آقا کے آباو اجزاد بڑی شاہد جو خدا کا نام رکھا تو خدا نے قبول کر لیا اللہ جیسا اور خدا کا کوئی نام نہیں اور محمد جیسا سرور کائنات کا اور کوئی اتنا خوبصورت نام نہیں یہ سباو اجزاد کی کہانی ہے وہ نام لے کر پکارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں کھڑے ہیں تو ابھی اپنے رب کو کہہ کے وہ عذاب بھیجے اللہ نے جبریل کو دور لگوا دی کہیں میرا محبوب بدعا کے لیے ہاتھ کھڑے نہ کر لے جبریل جلدی جا کہیں میرا رحمت اللہ علمین صدا کے لیے عذاب کے لیے ہاتھ نہ کھڑے کر دے پہلے جا اور جا کے کہے صاف کہہ دے میرے محبوب تو ان کے درمیان کھڑا ہے نا تو جہانوں کے لیے رحمت بن گیا میں ان کافر میں عذاب نہیں بھیجوں گا کافر حضورت کو رسول تو نہیں مانتے تھے نبی نہیں مانتے تھے اللہ نے فرمایا میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو تیرے منکر ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس لیے نہیں بھیجوں گا کہ تُو ان کے درمیان کھڑا ہے صرف میرے نبی کے کھڑے ہونے سے اگر کافروں پر عذاب نہیں ہوتا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا اس کلمہ پڑھنے والے کا عالم کیا ہوگا ملا تو کس کو عذاب کی کہانی سناتا ہے عذاب کی کہانی مومنوں کے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہوگی میرے آقا کی کسرت سے حدیثیں ہیں کہ جس شخص کا یہ یقین ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا آخری رسول ہوں بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا یہ محبتوں کی کہانی ہے میرا سرور کائنات کا دین رحمت ہی رحمت ہے وہ نماز ہے ایک نماز پڑی دوسری پڑی اس کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ماف ہو گئے ایک موٹا جرم کرنے والا آتا ہے یا رسول اللہ مجھ پر حد آئیت کرے میں بہت بڑا جرم کر رہا ہوں میرے آقا نے توجہ نہیں دی جماعت تیار تھی نماز ہو گئی پھر بندہ کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ میں بہت بڑا جرم کر کے ہوں حد بڑی خطرناک چیز پر لگتی ہے بہت بڑا جرم کر کے ہوں مجھ پر حد لگائی جائے میرے آقا نے پوچھا نماز نہیں پڑی میرے ساتھ کہتا ہے پڑی ہے تو فرمایا تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز پچھلے گناہ ماف کر دیتی ہے مولوی کہتے ہیں صغیرے گناہ ماف کرتی ہے میرا سرور کائنات کبھی نہ ماف کرا رہا تھا میرا اللہ تمہیں میرے سرور کائنات کے روزے پہ لے جائے حادریوں کی توفیقیں دیں رامتوں کی گھٹائیں سائی ہیں رامتی رامت ہے پورا دین رحمت ہے ماں باہ کو دیکھ لے پیار سے تو جنتی ہے کلمہ ہی پڑھ سوال ہوگا کہتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے فرشتے سوال کریں گے سوال کی گنجائش ہی نہیں ہے جس قبر میں جس مٹی میں سرور کائنات کا قدم لگ جائے وہاں عذاب ہو ہی نہیں سکتا سوالوں کی گنجائش کدھر ہے یا تو آئی نہیں سوال کیا جائے تو اور بات ہے میرا آقا ہے پھر سوال کی گنجائش کوئی نہیں جس مٹی پہ سرور کائنات کے قدم لگ جائیں وہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے اس کی روح آزاد ہوتی ہے اب دنیا سجنل مومن دنیا مومن کا قید خانہ ہے یہ موت سے ڈراتے ہیں قیدی آزاد ہوں گے قیدی آزاد ہوں گے خوش ہوں گے اجازادی مل گئی اسی لئے فرمایا جب مومن مرتا ہے تو چہرے پہ مسکرات ہوتی ہے خوش ہوگا فرمایا روح کدھر جاتی ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب فرشتے اس روح کو باہر نکال کے کھلا چھوڑتے ہیں یہ روح سب سے پہلے مدینہ منورہ جاتی ہے چلو نہ پاسپورٹ نہ ٹکٹ نہ غیروں کے تھکے کوئی نظر آئے گا تا تھکہ ماریں گے نہ مکہ کی طرف ہوں کر اے حضور کے روزے کو ہاتھ نہ لگا یہ فلانا کام ایسے نہ کر بے وقوف ہیں جائل ہیں میری بات غور سے سنو روح جائے گی اور میرے آقا کو سلام کرے گی اب پردے ختم ہو گئے پردے یہ جسم پردہ ہے پردے ختم ہو گئے آزادی ہو گئی انسان جسم کی آنکھوں سے سرور کائنات کو شاید کبھی دیکھے اب یہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے روح دیکھ رہی ہے میرے سرور کائنات کے دروازے پہ کڑی ہے یا رسول اللہ میں قبر کو جا رہا ہوں دوستو ایک آدمی آتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا بیعت تو ہوتا ہوں مسلمان تو ہوتا ہوں پر میری ایک شرط ہے نمازیں دو پڑھوں گا حضور کہتے ہیں یا نماز تو اللہ نے فرض کیا میں کون ہوتا ہوں دو کرنے والا ایک کرنے والا تین کرنے والا میرے آقا نے فرمایا تو وجو فرمائے فرمائے درہ تو دو پہ ہی بیعت کر لیں یہ الگ کہانی ہے کہ ہاتھ میں آتا آگا ہے اور چاہے ساتھ پڑھا دے رہا اب سرور کائنات کے ہاتھ میں آگا دو پہ ہی بیعت کر یہ رحمتوں کی کہانی ہے فرمایا میں ہوبے کوسر پہ کھڑا ہوں گا وہاں آسمان کے ستاروں جتنے پیالے ہوں گے میری امت پہ اسی آئے گی مانی بھیے گی میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا ایک دن ہوگا کتنے ہیں ایک گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے ٹانگیں شال ہو جاتی ہیں دو گھنٹے کھڑے ہوں آساب جواب دے جاتے ہیں پچاس ہزار سال کون کھڑا ہوگا قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہوگا فرمایا میری امت پہ اتنی دیر میں گزر جائے گا جتنی دیر میں فجر کی دو رکھاتے پڑتا ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمين پانچ دس منٹ کی کہانی ہے یہ ہزاروں سال کا دن پس بیٹ میں سمت پہ گزر جائے گا میں نے اس دن جمعہ پہ کہا تھا کڑی آلہ میں نے ان کو ایک بات بتائی میں نے کہا عذاب دینا تو بڑی دور کی بات ہے عذاب دینا بڑی دور کی بات ہے قیامت آئے گی تو عذاب ہوگا قیامت قیامت آئے گی تو عذاب ہوں گے قیامت آئے گی تو دوستگیں جلیں گی میرے آقا نے فرمایا قیامت آئی نہیں سکتی جب دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو قیامت نہیں آ سکتی اگر دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہو پھر قیامت کیسے آئے گی مومن کی طاقت دیکھی تو اسے کلمہ پڑھتا ہے تجھے ہوشی نہیں ہوتا میں پڑھ رہا ہوں تجھے کیا بتا تُو کیا پڑھتا ہے تیرا ایک کلمہ اس پوری کائنات کو بچا سکتا ہے قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک بھی مومن زندہ ہے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے پھر کیسے آئے گی کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے کلمہ پڑھنے والے تو زندہ رہیں گے اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ہوا بھیجے گا بعد حدیثوں میں جنت کی ہوا بھیجے گا دنیا میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ ہوا ان کی روح قبض کر لے گئی ملک الموتوں کی کہانیاں گئی فرشتوں کی کہانیاں گئی آج قانون بدل دیا بدل گئے قانون سارے کوئی جنت کی ہوا آئی مومنوں کی روح قبض کر لے اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا فرشتوں سے ہے کوئی اس زمین پر کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے اللہ کریم اب تیرے محبوب کا کوئی امتی سرور کائنات کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص اس زمین پر موجود نہیں پھر اسرافیل کو گمجا اپنا بگل بجاہ اپنی دھاڑ سنا وہ جس میں لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے جس دہشت سے ہزاروں دنیا مر جائے گی اس تھاڑ سے مر جائے گی قیامت کا سور بھونکا جائے گا توجہ خرماؤ جو رب یہ گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میرے نبی کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے جس اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرے سرور کائنات کا غلام قیامت کی دھاڑ سنے سزا کا بدینی ہے اس کو تو یہ بھی گوارہ نہیں تو دیکھے قیامت آئی کیسے مومنوں کا تو نقشہ ہی اور کھنچ ہے نہیں سنے گا قیامت کی دھاڑ مومن نہیں سنے گا اور جب اٹھائے گا یا ویلنا مم با سنا میں مرکہ دینا یا ویلنا مومن قبروں سے اٹھے گا ہائے افسوس ہمیں ان قبروں سے کیوں اٹھایا گیا تم تو کہتے ہیں قبروں میں شاہی کوئی نہیں داتا مٹی ہو گیا غوث مٹی ہو گیا ان قبروں میں مومن رہتے ہیں اور کتنے خوش ہیں وہ قبروں سے باہر نکلنے پر خوش نہیں ہیں قرآن کہہ رہا ہے یا ویلنا من با سنا بے مرکہ دینا ہائے افسوس کتنی میچھی نیدیں سو رہے تھے جنت کے نظارے کر رہے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا مومن قبروں سے بھی اٹھنے پر افسوس کرے گا کہا نا جنت کے باغ ہوتے ہیں یہ قبر جنت کے باغ ہیں ان باغوں سے جب اٹھائے جائیں گے تو انہیں افسوس ہو افسوس ہمیں قبروں سے کس نے اٹھایا فرمایا نہ اٹھاتا پر کیا کروں اٹھانے کا میرا وعدہ تھا ورنہ کبھی نے جگاتا تمہیں تم میرے سرورے کا اداد کے غلام ہو تمہیں کبھی نے جگاتا پر میرا وعدہ تھا میں جگاؤ گا ہاتھا باواد الرحمن وصدق المرسلون تمہیں اس لئے جگا دیئے میرا وعدہ تھا ورنہ کبھی نہ جگاتا تم جنت کے نظارے لیتے رہتے مومن اٹھائے جائیں گے پندرہ منٹ کی نہیں پندرہ منٹ تو بڑی شاید دس منٹ کی کہانی ہوگی مومن اپنی جنتوں میں ہوں گے کیونکہ قیامت ختم ہو چکی ہوگی حشر کا دن ختم ہو چکا ہوگا پندرہ منٹ میں کوئی حساب نہیں ہو سکتا حساب سنو میری بات اگر کسی آدمی کو یہاں سے میں ایک مٹھ پیسے نکال کے دے دوں بعد میں کہوں حساب دے میں نے گل کے تو نہیں دیے کیا میں حساب لے سکتا ہوں وہ خود بغیر حساب آلا ہے وَاللہُ یَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغَیْرِ حِسَاب فرمایا وہ کوئی اوروں کا ملابتہ رہا ہے میں حساب والا نہیں ہوں واللہُ یَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغَیْرِ حِسَاب حسابوں والا کوئی اوروں کا میں حساب والا نہیں ہوں حساب تو وہ لے گا جس نے حساب سے دیا ہو وَمَا اَرْسَلْنَا کَئِ اللَّهُ رَحْمَةَ الْلَالَمِ وَاجِبَ اللہ کے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی وَسُولُ کے غلام ہیں بہت بھی قبول ہیں زندگی قبول ہیں بہت 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 بے وہ ترج summac سنیں اللہ قریم وہ امام بخاری نے جب باپ باندھا کتاب الرحمہ کا علماء بیٹھے ہیں اوپر قرآن کی قیت لکھی وصیت رحمتی کلہ شای کالکو مولوی کسی کو مغالطے میں نے ڈال دے اوپر قرآن کی آیت لکھ کر باپ شروع کرتا ہے کتاب الرحمہ کوئی نو حدیثیں کتنی دونوں کتاب ہوں نو کی نو حدیثیں یہ کہتی ہیں سرور کائنات کے غلاموں کو بغیر حساب کے بخشا جائے گا عام راوی نہیں پوری تفصیل بخاری دیتا ہے ماز بن جبل ایک حدیث کا راوی یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق حضور نے کہا تھا کہ چار بندوں سے قرآن سیکھو ایک ماز بن جبل ہے عبداللہ بن مسعود ہے عبی بن کعف ہے اور زید بن ثابت انساری ہے ان چار سے قرآن سیکھو ماز بن جبل وہ شخص ہے جسے حضور نے اپنی زندگی میں یمن کا گورنر مقرر کیا والی مقرر کیا مدینے سے باہر نکلے پوچھا ماز تو شاید جب لوٹ کے آئے گا تو میری تیری ملاقات نہیں ہوگی اب ماز جاتا کہاں گورنر یا ان کو نہیں چاہیے انہیں تو سرورے کائنات کا دیدار چاہیے تھا پریشانی جا گئی فرمایا شاید تیری میری ملاقات نہ ہو تو کیسے انصاف کرے گا انگا اللہ کے قرآن سے فرمایا قرآن میں مسئلہ نہ ملا فرمایا حدیث سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی حضور نے اپنی تو اگر قرآن سے نہ پا سکا یعنی آج دا مولوی مسئلہ پا لائے گا تو ماز بن جبل نہیں پائے گا جتے مطلب کہ میرے نبی نے کہا قرآن اس سے سیکھا ملا تیرے علم تیری ٹٹیرے تیرے علم کو میں جانتا ہوں کلم چلاتا ہے تو کہاں ماز بن جبل تو اس کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے ماز بن جبل کی جوتی کی خاک نہیں ہے میں نہ کرتے ہیں تو قرآن میں نہ پا سکے نہ پانے کی کیا بات ہے قرآن تو حضور نے فرمایا اس سے سیکھو اپنے زمانے کا جسے میرا مصطفیٰ عالم قرار دے اسے یمن کا والی مقرر کیا حضور ساتھ ساتھ چلے اب بات چیت ہو رہی ہے فرمایا حدیث میں بھی نہ ملا مسئلہ تو کیا کریں گے یا رسول اللہ اجتہات کروں گا آج دنیا میں جو اجتہات کے دروازے کھلے وہ کیا لوگ تھے کتنا عظیم شان انسان تھا یا رسول اللہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہات کروں گا میرے آقا نے سینے سے لگا لیا فرمایا مجھے اسی کی توقع تھے آپ نے فرمایا گھوڑے پہ سواروں اب یمن کا والی بن رہا ہے صدیق اکبر موجود ہے عمر فاروق موجود ہے حضور دنیا میں زندگی میں اپنا نائب یمن میں اپنا والی مقرر کر رہے ہیں وہ ماز بن جبل ہے فرمایا گھوڑے پہ سوار یا رسول اللہ آپ نیچے ماز گھوڑے پہ سوار ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور نے حکم دیا سوار ہو اس نے ادھر ادھر دیکھا کون سوار کرائے گا میرے سرور کائنات نے دست مبارک دیا کبھان ہے ماز تیری عزمتوں کی فرمایا اٹھ ماز میرا غلام کوڑے پہ سوار یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ حضرت علی کرماللہ وجل کریم کو نائب بنا کر بھیجا گیا کیا بنا کر بھیجا گیا کاضی بنا کر بھیجا والی ماز بن جبل ہے حضرت علی کو بھیجا جاؤ یمن کا کعبہ گرا کے آؤ جس شخص کے جس کا سینئر جس کے ساتھ موامن جس کا مددگار مولا علی ہے اس شخص کے اپنے علم کا عالم کیا ہوگا بڑاپا آ گیا زندگی کی شام ہو رہی تھی نبی پاک کے غلاموں کو ماز بن جبل نے کٹھا کیا کہنے لگا یار دیکھو میرے پاس سرکار کی ایک حدیث ہے بیان کرنا بھی مشکل ہے اور نہیں بیان کرتا تو مجھے ڈر لگتا ہے سرکار پکڑ لیں گے تمہارے پاس میں نے علم دیا تھا تونی امت کے کیوں نہیں پہنچایا کتمان علم کا خطرہ ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں فرمایا میں گھوڑے پر سوار تھا میرے آگے سرکار دو عالم بیٹھے تھے میری چھاتی سرور کائنات کی پشت مبارک سے لگی ہوئی تھی میرے آقا نے محبت میں فرمایا معاست تمہیں ایک خاص بات بتاؤں خاص بات بتاؤں سواری ملہ کی شریطیں دھری رہ جائیں گے ایک بات بتاؤں یار سبلا فرماو فرمایا سنو جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا شریک نہیں ٹھہراتا مجھے خدا کا آخری رسول سمجھتا ہے اسے بغیر حساب کے بخش دیا جائے گا بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے متفقن اللہ ہے حضرت معاست فرماتے ہیں میں نے گھوڑے سے چلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا حضور نے آواز دی معاست کہاں جا رہے ہو میں نے کہا یا رسولہ مدینے والوں کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں فرمایا لاوٹا لاوٹا اگر تم یہ خوشخبری دو گئے یہ عملوں میں سست ہو جائیں گے معلوم ہوا کہ صرف عملوں کو ٹھیک رکھنے کے لئے ڈراوہ دیا گیا مقصد سزا دینا نہیں ہے دوسرا راوی ابو ذر غفاری ہے یہ مسلم میں ہے بخاری میں ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور کلندر صحابی تھا اسلام میں صدیق اکبر اور عمر فاروق جیسا دور کسی کا بھی ہو ہی نہیں سکتا جو اس دور سے بھی راضی نہیں تھا جو اس دور سے بھی راضی نہیں تھا وہ کیا شئے ہوگا ایک مہینہ صرف زمزم کا پانی پی کے زندہ رہا مہینہ سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی دنیا کو میرے نبی نے دین پیش کیا ابو ذر خود ڈھونڈتا ڈھونڈتا عرب کے سہراؤں سے مکے آیا بڑے فرق ہے کسی کو دین پیش کرنا اور بات ہے کسی نے نام سنا تو مکے کے سہراؤں سے چلا آیا کہ خدا کا رسول مکے میں آ گیا وہ بڑا عظیم صحابی ہے کلندر صحابی ہے کہتے ہیں حضور مجھے وہ نوری صاحب کہیں گے کہ صحابہ کے دور کی بات کیوں کرتا ہے یہی حدیث آگے چلتی ہے کہ حضرت ابو ذر خفاری میرے آقا کی پردہ پوشی کے بات بڑے صحابہ مدینہ چھوڑ گئے مدینہ تو بلال بھی چھوڑ گیا تھا ان گلیوں سے پھرنا ان کے لئے ممکن نہیں تھا بڑے عرصے کے بعد کبھی بلال آیا اور وہ اسے کہتے ہیں اضان دے گتا اب نہیں دیتا سارے مدینہ نے کہا بلال اضان دے نہیں دیتا پھر اپا مسائل نے کہا بلال اضان دے حضور آپ کی مان لیتا ہو بلال چھت بجرا بلال نے اضان دینی شروع کی مدینہ کی گلیا اور بازار رہو پڑے سرکار دوالب کا زمانہ یاد آیا ابو ذر بھی سہراؤں میں چلا گیا موت کا وقت آ گیا ایک بی بی پاس ہے بی بی کہتی ہے میں تجھے کیسے دفن کروں جنازہ میں نہیں پڑ سکتی مولویاں نے بی بیوں پہ جنازہ نہیں رکھا سارے کام اپنے لیے رکھیں پریشانی ہے ابو ذر پہ تو بی بی کو کہتا ہے فکر نہ کر حضور نے فرمایا تھا تم میں سے ایک شخص سہراؤں میں مرے گا ہم تین آدمی کھڑے تھے دو مر چکے ہیں شہروں میں تیسرا میں ہی ہوں جس نے سہراؤں میں مرنا ہے کتنا یقین تھا انہیں اپنے رسول کے قول پر ایک آدمی سہراؤں میں مرے گا مومنوں کا ایک کافلہ اس کا جنازہ پڑے گا انہیں کہا کون آئے گا اس جنگل میں سہراؤں میں تیرا جنازہ پڑنے کیلئے بھی انہیں کہا میرے رسول کا وعد آیا کوئی تو آئے گا تھا ایک سہراؤں میں مرے گا مومنوں کا ایک گروہ اس کا جنازہ پڑے گا بی بی احران ہے اچانک ایک دن دیکھتے ہیں گرد اٹھ رہی دور سے بی بی نے چادر لائی عرب بڑے تیز شہزوار تھے انہوں نے چادر دیکھی آگئے مسلمانوں کا جانبازوں کا ایک دستہ جا رہا تھا بی بی نے منت کی کہ اے میرا بڑا شوہر ہے یہ مرنے والا ہے آپ ٹھہر جائیں یہ مر لے میں تو عورت ہوں یہ صحابی رسول ہے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گسل دیں اس کو دفن کریں اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ اس کو موت آ جائے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا دیکھو اب آیا وسیعت کی کہ میرے کفن کے لئے میری چادر کافی ہے پرانی چادر یہ چادر کافی ہے اور اگر یہ کم پڑی تو مجھے وہ شخص کفن دے جس نے حکومت کی کبھی نوکری نہ کیوں آگئی نہ بات وہی وقت کے کسی حکمران کی ملازمت نہ کیوں نہ اس نے کبھی زکاة اکٹھی کیوں عبداللہ بن مسعود رضی کمال کمال یہ تیرا فقی ہے تیرا امام ہے عبداللہ بن مسعود آپ نے گھوڑے سے چلانگ لگائی بی بی سے پوچھتے ہیں یہ ہے کون بی بی کہتی یہ بزار ہے اب عبداللہ بن مسعود صحابہوں سے کوئی ہاتھ چھوم رہا ہے کوئی پاں چھوم رہا ہے کوئی سر چھوم رہا ہے یہ بزار ہے عبداللہ بن مسعود ارز کہتے ہیں جی میں نے کسی کی نوکری نہیں کی کیا میری چادر کفن میں لے لیں گے کہتے ہیں ہاں ضرور پڑی تو پھر تیری چادر لے لوں گا وہ بڑے یقینوں والے لوگ تھے فرمایا حضور کے ساتھ میں اہد کی طرف گیا بس ختم کرنے لگوں حضور نے اہد کے قریب ایک دائرہ بنایا مجھے اس دائرے میں کھڑا کر دیا اور فرمایا خبردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا کافی دیر بعد ایک بڑی بھیانک سی آواز آئی خوفناک آواز آئی میں نے سوچا حضور کو کچھ ہو نہ کیا ہو جا کے دیکھوں پھر خیال آیا کہ حضور تو منع کر گئے تھے اس دائرے سے باہر ہے بڑی پریشانی رہی کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے میں نے کہا شکر ہے یا رسول اللہ میں نے بڑی عجیب آواز سنی تھی مجھے بڑا خوف ہوا شکر ہے آپ سلامت ہے آپ نے مسکرہا کے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں جبریل آیا تھا اور جبریل آگے اس نے مجھے یہ خشخبری دی کہ اے اللہ کے رسول تمہارا اللہ تمہیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ جس بندے نے تمہیں رسول مانا اور مجھے خدا مانا میرا شرک نہیں کیا اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا بخاری آپ بڑے دلیر صحابی تھے آپ نے کچھ گناہ گننے شروع کی یا رسول اللہ خاص نے ڈاکہ مارا ہو اب اگلے میں نہیں گن سکتا ابو ذر غفاری گناہ گنتے گیا اور میرے رسول فرماتے گا جو مرضی کر لے جو مرضی کر لے جو جرم مرضی کر لے مرہ اس شان میں کہ اس کا یقین ہو یہ خدا کا آخری رسول ہے گئی کہانی ختم ہو گئے فرمایا بغیر حساب کے وہ گنتے گئے ان کا جو مرضی کا ہے وہ بغیر حساب کے بخشا جائے جس رسول کی برکتوں سے تجھے اتنی رحمتیں ملیں اللہ پاک تمہیں میرے حضور سے پیار کرنے کی تفریق اطاف فرمائے اللہ کا رسول تو پیار کرتا ہی کرتا ہے اللہ آپ سے پیار کرتا ہی کرتا ہے اللہ آپ کو آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کو اللہ پیار کرنے کی تفریق اطاف فرمائے سارے کوئی منظر نہیں کوئی راستہ نہیں کوئی مشکل نہیں کوئی دوزخ نہیں دوز کے موز کے دیکھیں مجھے بعض حدیثیں صحیح یاد نہیں رہتی بھوڑا ہو گئے ہوں میرے ربی پاک نے فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھے گا دوزخ سے ستر سال کے فارسے گزر جائے گا کتنے ہیں ایک روزہ رکھنے والا دوزخ سے ستر سال کے فاصلے سے گزر جائے گا جس ساری زندگی روزے رکھے وہ کہاں گوا دوز کے کہاں ہوگی بات تو کرو میرے ساتھ وما ارسلنا کا اللہ رحمتہ للعالمین تو یہ محبتوں کی کہانی ہے پیار کی کہانی ہے ٹائم دور دور کافلوں نے جانا ہے اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت تھوڑا سا قلب کو وقفہ دیا میرے پیر بھائیو حضور پاک سے محبت کرنی ہے آپ نے ماں باپ کا عدب کرنا ہے اور ایک بات خبردار کر کے کہتا ہوں ماں باپ یہ سمجھ دے کہ ہمیں تو اللہ تعالی نے بے حد اختیار دے دیا جو مرضیہ کریں جو وہ ماں کہتا ہے طلاق دے بیوی انہیں نت دودھ نہیں بخشنگی انت خیر محمد ڈبیا لیا آگیا انہیں نت دودھ بخشانے نہیں انہیں ڈبیا ہی بخشنے طلاق دے نت دودھ نہیں بخشنگی سنو میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد پر رحمت نہیں کرتا یہ ساری رحمت کی کہانی ہے جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت نہیں کرے گا خدا رحمت نہیں کرے گا میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے عمال کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا کوئی ایک صحابی نے جرت کی یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی غالبا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کوئی بندہ اپنے عمال سے جنت میں نہیں جا سکتا یا رسول اللہ آپ بھی فرمایا میں بھی پھر فرمایا میں اور آپ ہم سب اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور جس نے اولاد سے پیار نہیں کیا وہ خدا کی رحمت سے بھی کٹ گیا ختم ہو گیا احتیاط کرنا یہ اولاد خوش نصیبی کا ذریعہ بھی ہے بدبختی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے تم نے پیار کرنا ہے تم نے اولاد ماں باپ کا چہرہ دیکھے حج کا ثواب ہے ماں باپ اولاد پر شفقت نہ کرے محبت نہ کرے قیامت کے دن خدا ان پر رحمت نہیں کرے ماں باپ خدا توفیق دے اپنی اولادوں سے پیار کرنا ہے ابھی میرا نواسہ ہی آیا تھا پتہ نہیں چلا گیا ہے چھوٹو آیا تھا خوشی خوشی یہ نواسوں سے پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے بہت نہیں اس کی ماں کیا سمجھتی ہوگی باپ بھی کچھ سمجھتا ہوگا پر یہ تو میرے نبی کریم کی سنت ہے اس نے اپنے نواسوں سے پیار کیا یہ بھی پجھ سے کرتا ہے وہ علی باہشاہ کو پتہ ہے رات کو جھگڑا ہوتا ہے دونوں نواسوں نے کہا تھا ہم نے اب مجھے ابو ساتھ سونے کوئی پیار کرتا ہے نا میں جان بوجھ کر کبھی کبھی آپ تو بڑا ہو گیا چھوٹا ہوتا تھا تو کندوں پر اٹھاتا تھا کہ میرے نبی پاکی سنت ادا ہا جائے اس نے ماں نے کہنا کندے اٹھاتا تھا وہ کہا نہیں نہیں میں کہا تو انہوں کی پتہ ہے انہوں کتنا سواب ملنا ہے چڑھاؤ اس کو میرے کندے پر میں سنت مصطفیٰ ادا کروں یہ تو محبتوں کی کہانی ہے اسلام ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانیت سے محبت کی کہانی ہے اللہ کا رسول اس لیے آیا کہ وہ جہانوں کے لیے پیار کرنے والا ہے اور جہان اس سے پیار کرنے والے ہے وَمَا أَسْحَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے نبی کریم کے غلاموں کے یہ جو کافلے بڑے دور دور سے آئے تھنڈی ہمائیں تھی کل بارشیں تھی دربار گوھر بار اس لیے آئے کہ وہاں جائیں گے دعائیں قبول ہوں گی اللہ کے ولیوں کے دیس پہ جائیں گے میری بڑی دعا ہے خدا آپ کا یہ سفر قبول کر لے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ